دیکھیں آج میں ویسی ایک جنرل وزٹ کے لیے آیا ہوں پی ڈی اے میں آیا ہوں اس سے پہلے جو کچھ ہمارے ظاہرین ابھی تافتان سے نکلے ہیں اور ایک نئی فسیلٹی جس کو بھی ہم بنا رہے ہیں آر ڈی اے کی بیلڈنگ آتھارٹی ہے وہاں پہ اس کا ایک وزٹ کیا ہے اسی طرح شیخ زائد میں تقریباً کوئی اسی سے سو لوگ جو ابھی سارے کور ہوں گے وہ ادھری ایڈمٹ ہو رہے ہیں اور جو نیگٹیوٹی ہے جو پروٹوکالز ہیں جن کو پورا کرتے ہوئے ہم نے کیا ہے ان کے اوپر جو پالیسی بنی ہے اوورال گورنمنٹ بلوشتان ہر لحاظ سے ہر طرف چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور ہم میک شور کر رہے ہیں کہ ساری ارینجمنٹس ٹائم کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں اور اچھی بھی ہوں حالیت دنوں میں یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تافتان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئیں اور میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا اور بہت سارے میڈیا لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم ضرور دیکھیں گے کہ تافتان کے حوالے سے کہ تافتان بہت دور علاقہ ہے اس در پسپاندگی بہت زیادہ ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے ایک یونین کاؤنسل ہے بارڈر پہ ہے چھ ساڑھے چھ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ کوئٹا سے ہے کوئی بارہ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ کراچی سے ہے تو وہاں جتنی بھی انتظامات حکومت بلوچستان نے کی ہیں وہ سب یا تو کوئٹا سے کی ہیں یا چیزیں ہم نے اسلام یا تو کراچی سے منگوائی ہیں اور ہمیں جو ٹائم پیرڈ عموماً ملا وہ بہت ہی شورٹ ملا یعنی کہ ایران کی طرف سے جتنے بھی ظاہرین آئے ان کو سب کو بارڈر پہلا کے کھڑا کرنا اور پھر ہمیں یہ کہنا کہ جی اب آپ نے فوراں ہی آج شام یا کل ان کو لینا ہے تو گمڑا بلوچستان نے اپنی سارے وسائل کو استعمال لاتے ہوئے تقریباً دو ہزار تین ہزار ٹینٹوں کا استعمال کرتے ہوئے وہاں چار پانچ فسیلیٹیاں بنانا وہاں ریموٹ ٹوائلٹ فسیلیٹی بنانا وہاں پہ کھانا پینا میڈیکل سسٹم ڈاکٹرز بغیرہ سارا لے جانا ایک دن یا دو دن یا تین دن کی بات نہیں اس میں ہر دن کی ضرورت پڑھ رہی تھی الحمدللہ دیکھیں پہلے دن میں نہیں کہہ سکتا کہ آئیڈیل سیچویشن ہے یا دوسرے دن آئیڈیل ہے لیکن ہر ٹائم آج کے دن تک بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کنٹینرائزڈ رومز انڈویجول آئیسولیشن رومز یا ٹوائلٹس اس طرح کی فسیلیٹیز آج کے دن تک بھی وہاں جا رہی ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو آگے بہتر ہم ہر دن کر رہے ہیں یہ نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ایک پرمنٹ افیر ہے اور اسی طرح ابھی چمن کے اندر تقریباً تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی فسیلیٹی دونوں حوالے سے وہاں ہمارے پاس ایک فکسٹ ہاؤسپیٹل ہے تو فکسٹ ہاؤسپیٹل میں کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس ایک بیلڈنگ کھڑیوی ہے جہاں پہ اس کے اندر ٹائلٹ ہے بیلڈنگ ہے شیلٹر ہے بجلی ہے سب کچھ ہے اور آپ نے اس کو صرف جا کے تھوڑا ایکوپٹ کرنا ہے لیکن یہ کہ ریگستان کی اندر ایک میدان کی اندر جہاں بجلی بھی پاکستان کی نیشنل گریڈ ہے نہ ہو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا نیشنل گریڈ بھی وہاں نہیں ہو اور وہاں ہم ایک فسیلیٹی قائم کریں تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا لیکن الحمدللہ اس میں میں بہت اگین بہت سارے ہمارے سے زائرین ہیں جو ادھر تھے ہم نے فوڈ سے لے کے ہیلتھ سے لے کے ہر لحاظ سے اپنی پوری کوشش کی ہے لیکن یقینی طور پہ آئیڈیل کنڈیشنز کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اور آئیڈیل کنڈیشنز دیکھیں دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو رہے آج یونائٹیڈ سٹیٹس ہم دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں باقی جگہیں دیکھ لیں ہر جگہ کمی کا فقدان آ رہا ہے یہاں تک کہ امریکہ کے اندر کا میڈیکل ریکوائیمنٹس پوری کرنا ایک چیلنج بن چکا ہے اٹلی کے اندر آج تک چار ہزار بندہ مر چکا ہے پاکستان کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے اور ہر صوبے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہوگی سوشل میڈیا بھی میں نے کیا ہے اس چینل میں میں آپ سے کر رہا ہوں خاص کر پاکستان کے لوگوں سے بلوچستان کے لوگوں سے پھر کوئٹا کے خاص کر لوگوں سے پلیز آپ لوگ جتنی بڑی تدابیر کر سکتے ہیں اس موقع پہ یہ دس دن کوشش کریں بلکل باہر نہ جائیں دیکھیں نائنٹی پرسنٹ اس ڈیزیز کا اگر روکتام ہو سکتا ہے وہ میرے اور آپ کے نہ جانے سے آپ کا ضرور سوال ہوگا کہ جام صاحب آپ بھی جہاں کھڑے ہیں یہاں بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں یہاں بھی تھوڑا بہت رش ہے تو ہم دیکھیں یہاں سارے ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں اور ہم اپنی تدابیر لیتے ہوئے آئے ہیں اور چیزوں کو بیلنس کر رہے ہیں لیکن آپ کا کہیں پہ جانا ایک ریسٹرانٹ پہ ایک پارک پہ ایک بزار میں کسی مال کی اندر یہاں تک کے اوپیڈی کی حوالے سے بیسک اگر امرجنسی ہے تو اس کے لیے جانا چاہیے نورمل نوپیڈی کے لیے بھی کوشش لوگ کریں کہ نہ جائیں کیونکہ ہسپیٹلز کے اندر کم سے کم ہزار دو ہزار تین ہزار لوگ کی اوپیڈیز ہوتی ہیں اور شاید آپ کو تو نہیں ہے لیکن کسی اور کو آپ سے لگ سکتی ہے یا آپ وہی بیماری اپنے گھر میں یا اپنے محلے میں کہیں اور لے جا سکتے ہیں دوسری ایک اور بہت ضروری چیز ہے کوئٹا کے حوالے سے پلیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم ابھی کبھی کچھ ایسی گورنمنٹ کی بیلڈنگز ہیں جہاں ہم نے پیشرفت کرنا شروع کیا تو وہاں کے محلے والے وہاں کے لوگ آگئے نہیں جی ہم ان بیلڈنگز کو بنانے بلکہ ایک بیلڈنگ کو تو حاجی قیم کو جلا بھی دیا اور ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمیں یہاں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے اور یہ آئیسولیشن وارڈ ظاہرین کے لیے صرف نہیں ہے میرے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں ہیں یہ ہم سب کے لیے ہیں کل کو اگر شہر میں اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی آؤٹ بریک ہوتا ہے جہاں اللہ نہ کرے بہت سارے لوگوں کو ہمیں آئیسولیشن میں لے جانا ہے تو انہی بیلڈنگز میں لے جائیں گے ورنہ کہاں لے جائیں گے سریاب کے لوگوں کو ہم کوشش کریں گے سریاب کے بیلڈنگز میں لے جائیں نوہ کلی کے لوگوں کو وہاں لے جائیں شہر کے لوگوں کو ان بیلڈنگز میں لے جائیں کیونکہ محلوں میں تو آپ ان کو آئیسولیشن میں نہیں رکھ سکتے اور نہیں آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں تو ہمیں اس سارے سیچویشن میں سب سے بڑی چیز سب سے بڑی تدابیر جو آج پاکستان کی قوم کر سکتی ہے وہ ایک ہی چیز ہے پلیس باہر نہ جائیں کوشش کریں اندر محدود رہیں اور اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ اپنا خیال رکھیں گے آپ کی وجہ سے آپ کی بیماری آپ باہر پھر رہے ہیں آپ ہوتل پہ جا رہے ہیں آپ ریسٹورانٹ پہ جا رہے ہیں پھر آپ اپنے گھر کے اندر یہ بیماری خود اپنے ہاتھوں سے لے جا رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری پھر ہم سب پہ پڑتی ہے سو میں امید کروں گا کہ ہم ایک ریسپونسبل قوم کی طرح اور ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے ایران نے انتظار کیا اٹلی نے انتظار کیا جرمنی نے انتظار کیا یونائٹڈ سٹیٹس نے انتظار کیا انگلنڈ نے انتظار کیا آج بگت رہے ہیں آج ریکارڈ امواد چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ جو دنیا میں ہوئی ہیں وہ اٹلی میں ہوئی ہیں تقریباً چھے سو چالیس لوگ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک وجہ سے ہم نے ایزی لیا اور آج وہ بگت رہے ہیں ہمیں اللہ تعالی نے موقع دیا ہے پاکستان کے حالات اس طرح نہیں ہیں لیکن اگر ہم نے تدابیر نہیں لیے اگر ہم نے یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھا چند دنوں کی بات ہے دس دن کی بات ہے دس دن میں اور آپ اگر اپنے گھروں میں ہو محدود ہو کام کریں فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں چیزوں کو دیکھیں اپنا کام گھر سے بھی کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے کوئی بہت بڑا ایسا کام نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے اور ویسے بھی یہ ذمہ داری ہم پہ ایک قوم کی بھی ہے ایک حکومت کی بھی ہے اور ایک انفرادی لیول پہ بھی ہے جام صاحب نوڈ آٹ تفتان جیسے ریموٹ ایریا میں گورنمنٹ بلستان نے ازاروں افراد کو کورنٹین کیا انتہائی ناممکن کام تھا لیکن اس وقت فیڈل گورنمنٹ نے کوئی آداد شمار دی ہے کہ مزید جو ظاہرین آ رہے ہیں یا گورنمنٹ بلستان کے پاس کچھ آداد شمار ہے کہ مزید کتنے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے دیکھیں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ظاہرین ہیں یہ ظاہرین میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگوں نے بڑی محنت وہاں کی ہے میں سب سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن کمیورٹی کو سلام پیش کرتا ہوں سو بسس کے مالکان کو ان کے ڈرائیورز کو ان کے لوگوں کو کہ جنہوں نے پندرہ سو کلومیٹر پاکستان میں ان ظاہرین کو رسک لیتے ہوئے اپنی گاڑیوں میں لے گئے اور گورنمنٹ بلستان کی سیکیورٹی میں آرمی کی ایف سی کی سیکیورٹی میں ہم ڈیرہ غازی خان اور سکھر لے گئے ہیں آج الحمدللہ جتنے بھی ظاہرین ہیں وہ اپنے اپنے پروونسز میں ہیں اور اپنے اپنے پروونسز کے ہاتھ میں ہیں ہم سے ایک بھی ظاہرین باہر نہیں گیا ہے پانچ ہزار تھے چار ہزار تھے جتنے بھی تھے آج کم اس کم اس ملک میں وہ ظاہرین پنجاب حکومت کے سندھ حکومت کے اور ہمارے سب کے ہاتھوں میں ہیں لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ کی میڈیا سے ان سب سننے والوں کو جو سعودی اریبیا سے یو اے سے امریکہ سے یورپ سے آئے ہیں آپ لوگ تقریباً نو لاکھ لوگ ہیں اور آپ لوگ کا صرف ریکارڈ ہمارے پاس ہے کہ امیگریشن کے ثرو آپ آئے ہیں لیکن آپ کہاں پھر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کو احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ وائرل ہے اور آپ وہاں سے ادھر لائے ہیں پلیز اپنے گھروں تک رہیں بہار نہیں نکلیں دس دن تک اپنی سیچویشن دیکھیں اگر آپ کی سیچویشن ٹھیک ہے تو ویل ان گوڈ اگر ٹھیک نہیں ہے آپ میربانی کر کے اطلاع بھی دیں اور اپنی تدابیر بھی لیں کیونکہ پانچ ہزار ظاہرین کا تو ہمیں پتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں آپ لوگ کا ٹریک بلکل کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کہاں ہیں اس وقت ہاں ہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں تو یہ ابھی آپ پہ فرض بنتا ہے اور یہ ہمارے لئے دینی فرض بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں تو الحمدللہ یہ ظاہرین دیکھیں جی تقریباً سارے ظاہرین جا چکے ہیں آج کی صورت میں آخری لڈ جو ہمارے پاس ہے شاید اس میں میں کہوں گا کہ سو کے لگ بگ لوگ ہوں گے بلوچستان کے بھی جو ظاہرین ہیں ان کو بھی ہم لا چکے ہیں باقیوں کو لا رہے ہیں ان کے ٹیسٹنگ ابھی وہاں بھی ہو رہی ہے یہاں پہ بھی ہو رہی ہے اور جو باقی اب ریگلر سٹورنٹس بغیرہ آستے آستے آتے جائیں گے ان کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک سسٹم اور بھی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں کہ وہ کیا پالیسی بنا رہے ہیں کہ کیا وہ ان سٹورنٹس ان لوگوں کو فوراں چھوڑیں گے یا ان کو اپنے ملک میں رہ کے ادھر ہی ان کی کارنٹین کریں گے ان کا میڈیکل کریں گے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ کل بھی ہماری جو بات ہوئی تھی ایک پوری کانفرنس ہوئی تھی جس میں پرائیم منسٹر صاحب تھے ان چیزوں کے فیصلے جیسے ایران گورنمنٹ کے ساتھ ہوں گے لیکن ہم اپنی تدابیر بورڈر پہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ہر دن کوشش کر رہے ہیں ہر ایک دن ایک نئی سہولت ہم وہاں بنا رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں یہ بہتر سے بہتر ہو سکے کارنٹین میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں پاکستان میں اس کو پلیز سمجھیں ہم نے ان کو کارنٹین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان سب لوگوں کو ایک جگہ پہ محدود رکھنا ہے اور اس چیز کو ایک جگہ پہ کرٹیل کرنا ہے پھیلنے نہیں دینا ہے اور ادھر آپ جتنی بہتر انتظامات کر سکتے ہیں ان کو آپ قائم رکھیں اور کارنٹین کے بعد ٹیسٹ ہوتی ہے کارنٹین کے اندر کبھی ٹیسٹنگ فیسیلٹی نہیں ہوتی ہاں کارنٹین کے اندر ٹیسٹنگ فیسیلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کارنٹین میں لوگ اگر موجود ہیں ان کا فوراں ادھر ٹیسٹ کیا جائے ان کو سیگریگیٹ کیا جائے پھر ان میں جو پوزیٹیو ہیں نیگیٹیو ہیں ان کو آپ آئیسولیٹ کر کے پھر ان سے میکسیمم بنایا آپ ایک طریقے کار بنائیں لیکن جب بورڈر پہ یہ ہوا ہے او زمانے میں تو پاکستان میں کارنٹین کے کونسپ بھی نہیں تھا ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ آف مارچ کی فرسٹ آف مارچ سیکنڈ آف مارچ جب یہ ساری سہولتیں آئیں پھر آستے آستے یہ سارے چیزیں آگے بڑھیں لہٰذا ہم نے ٹیسٹنگ دیکھیں کارنٹین میں ٹیسٹ تافتان میں کوئی بھی نہیں ہوئی اور ممکن بھی نہیں تھا ان کو ساروں کو ٹیسٹ کرنا لہٰذا بیس سیلویشن یہی تھا کہ یہ لوگ یہاں محدود رہیں گے اور ابھی بھی آپ ان میں دیکھیں ہنڈر پرسنٹ تو سب کو نہیں ہوا ہے آپ یہ پورا ایک ایویشن کریں وہاں پہ ٹوئنی فائف تھرٹی پرسنٹ جو کیسز ہیں ان میں پوزیٹیویٹی آئی ہے باقی سب نیگٹیو بھی آئے ہیں ہمارے کوئٹا میں بھی اسی طرح ہوا ہے شیخ زائد میں جو آئے ہیں ہمارے پاس جو جو پوزیٹیو ہیں ان کو ہم سپریٹ ہم نے ان کو میڈیکیشن ان کی شیخ زائد میں ہو رہی ہے اور جو نیگٹیو آ رہے ہیں ان کو پورے پاکستان میں جس طرح سے ریلیس کیا جائے گا جو اپنی کارنٹین لیول سے یا اپنی ٹیسٹنگ کو پورا کر کے نیگٹیو آ رہے ہیں پبلک بھی کر رہی ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں جا رہی ہے لیکن جو اپنے گھروں میں جا رہے ہیں میری ایک ریکویسٹ ہے پورے پاکستان میں صرف کوئٹا میں نہیں کہ پلیز آپ کے فیملیز اور آپ کے لوگ آپ کو سیلف آئیسولیشن میں کم سے کم بھی آپ کو ایک دس دن وہاں رہنا چاہیے آپ اگر نیگٹیو بھی آئے ہیں پلیز احتیاط رکھیں وہاں اپنے گھروں میں موجود رہیں سیلف آئیسولیشن کریں اور پھر اپنی طریق اپنا ایک صحت دیکھیں کہ اگر آپ کے صحت ٹھیک ہوتی جا رہی ہے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اسی دوران اگر آپ کی طبیت ٹھیک نہیں ہوتی یا اگر آپ کو سیمٹمز نظرہ آتے ہیں سب سے بیسٹ ہے اس میں اگر سیریس ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں اور اگر آپ بہت سیریس نہیں ہیں تو سیلف آئیسولیشن سے بہتر کوئی طریقے کار نہیں ہو سکتا جی پاک افوان بورڈر ہمارے لیے اسی طرح کے ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں کلابداللہ میں ایک بہت بڑی اچھی فیسلیٹی ایک بلڈنگ کی ہے ہاسپیٹل کی ہے اس کو ہم پورا جس میں نے کہا وہ بنا ہے اس پہ کچھ اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو فیسلیٹیٹ کرنی کی ضرورت ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بورڈر پہ ایک کیمپ سٹی بھی ایک بنا رہے ہیں اس کیمپ سٹی کے اندر بھی جو بھی چیزوں کی مزید ضرورت ہے اس کو وہاں اسٹیبلش کیا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس بورڈر پہ کوئی ایسی سیچویشن آتی ہے تو اس کی تیاری ہمارے پاس ہو لیکن چمن بنسبت تفتان کے بہت ایزی ہے کیونکہ یہاں سے تقریباً آرام سے آپ دو ڈائی گھنٹے میں وہاں پہنچ سکتے ہیں کوئٹا سے فیسلیٹی جا سکتی ہے چمن کلابداللہ خود ایک بہت بڑی جگہ ہے وہاں پہ ہر سہولیات تقریباً کسی نے کسی حوالے سے موجود ہوتی ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہ کرے لیکن چمن بورڈر پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہاں کا انفلکس لوگوں کا بہت بڑا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان کی اندر اگر چیزوں کو ایک بہتر انداز میں کنٹرول کیا جائے گا تو ممکنہ طور پہ پاکستان میں بھی اس طرح کی کوئی دیکھیں اس کا پورا ایک پلان ہم یوں بنا رہے ہیں کہ آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کیا ہے ہم اس کے اندر ایک پارشل لوگ ڈاؤن کی طرف گئے ہیں جس میں بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جن کا نہ کھلنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے مالز ہو گئے آپ کے ایسے دکانیں ہو گئیں جو لکجری دکانیں ہو گئیں آپ کے پاس بہت سارے اوپن ریسٹورانٹس ہیں آپ کے پاس سینما ہالز بغیرہ پارلز بغیرہ وہ ساری الگ چیزیں ہیں وہ تو پارشل ہمارے لوگ ڈاؤن میں جا چکی ہیں ٹرانسپورٹیشن اور نیکس فیز میں چونکہ میں بھی شہر کے اندر تھوڑا جیسے وزیٹس پہ نکلتا ہوں میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ کچھ جگہوں پہ انہوں نے انیسیسری رش کیا ہے بہت جیسے ہم شہروم والے ہیں شہروم والوں کو بالکل اپنے شہرومز بند کر دینے چاہیے لوگ ڈاؤن کے سیچویشن میں جب ہم آئیں گے تو اور ساری چیزیں کرنی پڑیں گی فل لوگ ڈاؤن نہیں ہے لیکن ہم اس کی طرف اگر سینسیبیلٹی پریویل نہیں کرتی اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ہنڈڈ پرسنٹ لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا لیکن ابھی ہنڈڈ پرسنٹ لوگ ڈاؤن نہیں ہے ہم تقریبا کوئی ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ چیزوں کی طرف گئے ہیں لیبر ڈیلی ویجز ایک بہت بڑا اشیو ہے گمڈا بلوشتان نے لیبر ڈپارٹمنٹ اور ہم یہاں پہ جو ہماری اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقے کار بنانا جا رہے ہیں جہاں لیبر ڈپارٹمنٹ ڈیلی ویجز کی حوالے سے لوگ کی ایک لسٹنگ بنائیں ایک میکنزم بنائیں کہ کم سے کم اگر اس ایک مہینے تک یا دو مہینے تک اگر ہمیں وہ فائننشل برڈن پے کرنا ہو تو ہم کس صورت میں ان کو پے کریں تاکہ کم از کم ڈیلی ویجز والے افیکٹ نہ ہو ٹرانسپورٹ بزنس اور کچھ اور بزنسز ہیں ان پہ بھی اس کا افیکٹ آئے گا ان کے ساتھ ایک دو دنوں میں میکنزم کی طرف چیزیاں کر جاتی ہیں اگر بہت سیریز جاتی ہیں تو یقینی طور پہ یہ ایک نیشنل لیول پہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس کے لیے ہمیں جو پولیسیز بنی ہیں اور جن چیزوں کی طرح ہم جا رہے ہیں ایک نامک کرنچ جو بہت بڑا ہے لیکن پاکستان میں ایک چیز کو بڑا یاد رکھنا چاہیے ہم فورن کنٹریز کی طرح ہمارا پورا سسٹم ایسا بھی نہیں ہے جو ایک لوگ ڈاؤن کی صورت میں ایک مینے یا دو مینے کی صورت میں بلکل خراب ہوگا ہمارا جو سب سے بڑا طبقہ ہے وہ ڈیلی ویجز کا ہے ان کے لیے ہمیں ایک اچھی پولیسی بنانی ہے باقی ہمارا زمیندار طبقہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا ہے بازار کا ہے مارکٹس کا ہے انڈسٹریل ہے ان چیزوں میں انڈسٹریز والوں کو آگے آنا چاہیے جو کم از کم ڈیلی ویجز پہ ان کے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے ایک پیکج کم ایک یا دو مینے کا اراؤنس کریں گورنمنٹ بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ سپورٹ کرے گی دیکھیں ہم نے سب نے ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا ہے پھر جا کے اس چیلنج کو ہم اپور کر پا پروینشل لوگ ڈاؤن کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ایک پروینس کی گاڑیاں دوسری پروینس پہ نہ چھوڑی جائیں ایسی سیچویشن نہیں ہے وہ تھوڑی بہت جو تدابیر ہیں وہ چیکنگ کے حوالے سے ہیں تاکہ لوگ ہورڈنگ میں یا کسی اور چیز میں اس کا فائدہ نہ اٹھائیں میری ایک اور ریکویسٹ آپ سب سے بہت زیادہ ہے پلیز پبلک ٹرانسپورٹیشن کو آوائیڈ کریں سب سے بڑا ہے آپ کوچز میں یا کسی چیز میں جاتے ہیں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ لوگ ایک کوچ میں ہوتے ہیں سب سے زیادہ اگر کوئی خطرہ کسی بھی صورت میں اگر پھیل سکتا ہے وہ دنیا نے ایوییشن میں دیکھا اور پھر پبلک ٹرانسپورٹیشن میں دیکھا آج ہم یورپ لنڈن اٹلی اور جرمنی کی جب بات کرتے ہیں کہ وہاں کیوں اتنا پھیلا پبلک ٹرانسپورٹ ایک بہت بڑی ریزن تھی جہاں لاکھ اور لوگ ایک ہی دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے پبلک ٹرانسپورٹ کو پلیز آوائیڈ کریں اگر آپ کو جانا بھی ہے پرائیوٹ سطح پہ جائیں کم تعداد میں کسی گاڑی میں جائیں لیکن بڑے بڑے بسز میں کوچز میں کوشش کریں سفر نہ کریں سر اس وقت بھی تین سو سے زائد پی سی آر ٹیسٹ ریزلٹ پینڈنگ ہے کیا بلشتان گورنمنٹ کی پاس پی سی آر ٹکیٹس کے کمی ہے یا ایکوپمنٹس کے کمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک کتنے کیسز پوزیٹیو ریپورٹ ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جب یہ پیتا چلا شروع میں کوئی تقریباً دس دن پہلے کہ پی سی آر کی کپیسٹی صرف ہوتی ہے کہ وہ دن میں چالی سے پچاس ٹیسٹ کر سکے تو ہم نے اس چیلنج کو پہلی دن دیکھ لیا تھا پھر پرائیوٹ سیکٹر کے طرح پی سی آر کی اوپر ایک آٹو پروسیسر لگتا ہے جو چالیس کے ٹیسٹ کو چار سو کی طرف لے جاتا ہے الحمدللہ تین دن پہلے ہم نے یہ دو آٹو پروسیسر لیے جن کی وجہ سے ہم نے جو سب سے زیادہ جو ساڑھے چار سو پانچ سو ٹیسٹ فوراً ایک دن میں کیے وہ اسی مشین کی وجہ سے تھے ہمارے دو تین مشینز اور بھی آ رہے ہیں کٹس کی کمی ضرور ہمیں شروع میں تھی کیونکہ جیسے یہ اپیڈیمک پھیلا تو تقریباً تین سو کٹس ہمارے پاس پورے صوبے میں تھے اور جس کی ڈیمانڈ ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے کی بار بار کی اور اس کے حوالے سے پھر ہماری کٹس تھوڑے اور بڑے لیکن ابھی بھی میں کہوں گا کہ بلوشتان میں کٹس کی بہت بڑی کمی ہے ہم نے فیڈل گورنمنٹ کو بھی کہا ہے کہ انیسیسری جب اگر ایک ڈیمانڈ آئی گی جس پہ ہمیں بہت ٹیسٹنگ کرنی ہے فیسلیٹی آف ٹیسٹنگ ہمارے پاس ابھی بہتر ہے کہ ہمارے پاس اگر کٹس آ جاتی ہیں تو گورنمنٹ اور بلوشتان آج بھی دن میں تقریباً بارہ سو سے تیرہ سو ٹیسٹ ایک دن میں کر سکتی ہے ہمارے پاس ایک کپیسٹی ہے کٹس کی ارنجمنٹ ہم پرائیوٹ سیکٹر سے بھی کروا رہے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو بھی ہم نے کہا ہے انڈی ایم اے کو بھی کہا ہے اور انشاءاللہ باقی آثورٹیز کو بھی ان کے ترو بھی ہم لے رہے ہیں جی میرے خال ان میں کچھ کٹس تقریباً ہزار کے لگ بگ آگئے تھے لیکن ہم ان سے اور بھی ڈیمانڈ کی ہے ہم نے کٹس تافتان بھی بجوائے ہیں اور ہمارے پاس کٹس یہاں بھی موجود ہیں وہاں بھی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں جو ابھی حاضرین کی پہلی جو کھیپ ہمارے پاس آئی ہے جو لاسٹ ابھی آئی ہے ان کی ٹیسٹنگ ہم نے تافتان پر پی سی آر پورا ایک لیب شفٹ کیا جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے شفٹ کرنا یہ کوئی ہاتھ کی مشین نہیں ہے یہ باقید ہے اس کو لے جانا اور اس کو ادھر پلانٹ کرنا اس کو مینٹین کرنا اس کو چلانا بہت ایکسپورٹیز ہیں وہاں بھی ہماری ٹیسٹنگ ہے اور کوئیٹا میں بھی ہے